یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لئے ہم باہر نکلے ہیں تو ہم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر ہم نے کوئی اتجاج کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا ہندہ بھی ڈاکہ مار ہوگے تو کیا کروگے صدہ تم نے رہنا ہے حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے یہ شاہ صاحب جو گفتگو کی ہے نا اقبال کلندر الہوری کہتا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیل ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمہ کی طرح روشن جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگودہ ہوئے یہ سارے یہ آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا تو میں نے کہا صدیان گزر گئی ہیں آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا یہ بنانے سے نہیں بنا بات کہیں اور سے آگئی اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھیں اللہ نہ کرے کوئی وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ان حضور کے غلاموں سے نہ الجو ان حضور کے غلاموں سے باقی رہ گیا ہندووں کو مسئلہ تو ہمیں کتب منار بھی کتب دین ایبک چھوڑ کر گیا دیلی میں دیلی دی جہاں میں مسجد بھی ساڑی ہے آگرہ دہ تاج محل بھی ساڑا ہے بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے مجھے آپ کو بھی ہماری سمجھ نہیں آئی اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے آپ کو سمجھ عطا فرمائے اللہ اقبال کی گل کر گیا حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا اور جو آپ کر رہے ہیں دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملک پھر رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا آنجی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کڑے ہوتے آپ ان کو مارتے رہے آپ ان کے خلاف پرچے کٹتے رہے اس طرح نہ کریں آپ کی بڑی میربانی عام سے بڑا کوئی محبے وطن کوئی نہیں اور عام سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں یہ نہیں میں کہتا بڑے بڑی دنیا موجود ہے میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا ان حضرات نے کہا نہیں اوپر بیٹھے ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا نہیں ہو سکتا کیسے ہو سکتا میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حسل امہ فیس صدور بھی ہوگا میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کیا ہیں یہ بھی رات نکال کر رکھ دیئے جائیں اگر یہ تمہارے باتیں حضور کے کام نہ آئیں تمہارا یہ کیمرہ یا تو ہم غلط کام کر رہے ہیں ہونا تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے آپ آگے لگیں نا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آگے لگیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بھی آگے لگیں ہماری ویلچیر پیچھے رہ گئی ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے تو بات کرنا میں شاہد ہوں اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ ادھر جو بیٹھے ہیں نا وہ درد دل رکھنے والے کوئی ہیں پاکستان کے بارے میں ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں لوگوں کے گھروں میں سیڑھییں لگا کے داخل ہونا بتا ہے نا رسول اللہ کنگی فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا تو اس نے دستک دی تو خیل وہ جو دروازے کے سراغ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگی لے کر جلدی سے آئے اور میں قریب تھا کہ میں اس کی آنکھ نکال دیتا ہوں ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا تم نا عورتیں دیکھتے ہو بچیاں دیکھتے ہو بچے دیکھتے ہو مسجد دیکھتے ہو اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجد نے تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی لیکن میڈیا کا سمان نہیں رکھا جائے گا یہ ان پلنوں میں رکھا جائے گا اس دن پھر کیا ہوگا آپ کا مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھئی جو تو سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتا ہے ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو بورا میڈیا چیخا یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کتنے مسجدوں کے دروازے میں توڑے کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے یہ تو لگنا ہے میرے آگا و مولا اٹھنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں یہ ہمارے لئے تھا ورنہ وہاں اس اٹھنی نے کیسے پسلنا تھا اٹھنی پسلی حضرت طلح بن عبیداللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا جعلان اللہ و فدہ کے یا رسول حضرت آپ کی اٹھنی کیوں پسلی میں جو قربان ہونے کے لئے صرف کھونٹ نہیں پسلی تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے اور تم ہمیں لالا پپی دیسے ہو ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت کی عزت پر پہرہ دو ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لین میں آ جائیں توجہ آپ اس لین میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوگا آپ اس لین میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا آپ اس لین میں لگ جائیں جہاں محمود غزمی لگا ہوگا شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا کیوں اس طرح اپنی دنیا آخرت پر بات کر رہے ہو پھر اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو اس کی بجازت نہیں ہے ناپنی نالیکیاں تاریق لبیہ کی اوپر ڈالتے ہو اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لئے اتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتے کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا جیسے بدر فتح ہوا آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تاب نہیں تنہا لینی ہے باز آجاؤ تم بتاؤ جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ پاکستان جن مقاصد کے لئے بنا وہ تو یہی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی قید عظم محمد علی جناع اور علامہ اقبال کلندر اللہوری لیاکت علی خان حضرت مولانا سید نئی مدین مراد آبادی سید ابو الحسنات قادری مولانا مصطفیٰ رضا خان مولانا عامد رضا خان اگر ان کے کوئی اور مقاصد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے آپ ہمیں لاکر دکھائیں اس طرح نہ کریں پاکستان ہمیشہ جو قوم بنیادیں چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں ختم ہو جائے بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان جن مقاصد کے لئے بنا ان مقاصد کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں سنا کریں اور جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوندہ ہے جھوٹیاں خبران تے کدی بھی تو انہوں حق نہیں بندہ بتا ہے دا کتنی قیامت نو سزا لبنی تو انہوں ایک آلِ رسول تسیہ انہوں نے جناب جا کے انہوں نے مو دے تسیہ جھوٹیاں مارنے اور لوگاں دے تو لبیک کیوں کہنا ہو یہ تو کمال ہے یہ تو گو بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ ارنی بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ تم مو پر جھوٹے مارتے ہو آپ کے کس نے تعلیم کی پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھکے داراں ہسی دین دے ٹھکے دار نہیں لیکن جوگی دار ضروراں یہ لفظ